بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آم پائے جانے والی جس کا آؤٹ بریک بہت زیادہ ہو گیا ہے لمپی سکن ڈیزیز کے بارے میں یہ ویڈیو ہوگی تو آپ بھانی سے ریکیسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہلا آئیکنڈ کو دبا لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھولیے گا تو یہ جو بیماری ہے اس کے اندر جنور کے جسم کے اوپر پھولے چھالے گلٹیاں ٹیپ جہاں وہ بنتے ہیں اُبھار پوری جسم کے اوپر پھیل جاتے ہیں ساتھ ہی لف نوڈ کی سویلنگ ہو جاتی ہے جس طرح جو دیکھیں اس گائے کے جو یہ ہفر ہے اس کے اندر دیکھیں پورا جسم جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے یہ اُبھار جو ہے تو ٹانگو کے اندر اور بعد بھی جو ہے وہ ٹانگو کے نیچے والے حصے جو ہیں وہاں کے سویلنگ ہونا شروع جاتی ہے جنور کا ہیٹ جو ہے وہ بھی اسے کور ہو جاتا ہے اور ڈیو لیپ جو ہے جھالر جنور کی اس کے نیچے جو ہے اڈیما ہونا شروع ہو جاتا ہے جھالر کافی سو جاتی ہے جو کہ کافی پریشانی کا سب بنتی ہے تو اس میں جنور کو بخار ہوگا ہائی رازہ بارلی ٹمپریچر ہونے سے جو پرگنٹ اینیمل ہے ان کا اسکاتے حمل ہون کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کے اندر جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جنور کو ہو گیا ہے لیکن اس بیماریاں سے پہلے کوشش کریں جنور کو ویکسین لازمی کروائیں تاکہ اللہ نہ کرے بیماری آ بھی جائے تو اتنی شدہ سے نہیں آئے گی جنور آپ کا جلدی جہاں وہ ریکور ہو جاتا ہے تو اس بیماری کے اندر کیونکہ یہ وائرس سے پھیلے ہوئی بیماری ہے اس کا کوئی بھی پوٹنٹ پرمننٹ جو ہے وہ علاج ابھی تک نہیں ہے سوائے صرف ویکسینیشن کے لیکن ویکسینیشن کرنے کے باوجود بھی جنور میں یہ بیماری آ رہی ہے تو اس کا علاج جو ہے اگر بخار ہو تو بخار ادارے والی عدویات کے استعمال کریں جس طرح فلو نگزن مگلومین ہے ملوکسی کیم ہے ڈکلیفرن ایکسوڈیم ہے ان کے استعمال کریں اور ساتھ جو ہے انٹی ہسٹامین جس طرح ایول کا انجیکشن ہے وہ لازمی لگائیں انٹی بائٹک جس میں پینسلین ہے وہ لگائیں جنٹا مائسین ہے وہ لگا سکتے ہیں آکسی ٹیٹرا سائیکلین ہے اور جنور کی قوت مدافت کوئی بھی ویٹامینز ہیں ان کا استعمال جس طرح بیکم پلیکس ہے کیرسل ہے امینو ویٹال ہے وہ لازمی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنور کو دو ٹیم صبح اور شام لازمی نہلائیں کیونکہ اس بیماری کے اندر جنور کا جسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو نہلانے سے ٹمپریچر کافی نیچے آ جاتا ہے جنور کو سائے میں باندھیں باقی جنوروں سے بلکل علق کر لیں تو اس سے جنور کچھ دے کے لیے جو ہے اس کو کافی ریلیکس جو ہے کافی آپ نے کوئی سکوم محسوس کرتا ہے اور اگر جنور بلکل کھانا کے لیے چھوڑ جائے تو آپ نے اس کو نمکول والا پانی وہ دیں دلیا ہے چوکر ہے کھل ہے اس کو اچھی طرح سوک کر لیں بھگھو لیں اور اس کو صبح و شام جو ہے ادھا دھا کلو لازمی دیں تاکہ جنور کے جو نیوٹریشن ہے وہ پوری ہو جائے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دوسرا کیس تھا یہ بھی ہیفر تھی پھر یہ بھولے خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ساتھ آپ نے لسی اور تیل جو ہے یہ مکس کر کے اپنے جنور کو دیں کچھ بھی اگر آپ نے علاج نہیں کرنا کوئی بھی عدویت استعمال نہیں کرنی تو سمپل یہ لگانے آپ کو جنور کو دینے سے نہدانے سے جنور کے اندر خود با خود جہا ہے وہ قوبت مدافع جہا ہے وہ آ جاتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ جنور کو اس کا جو چارہ ہے وہ دیتے رہیں اگر وہ نہیں دے سکتے ہیں ساتھ تو بندہ جہاں وہ دے دیں ڈیڑھ کلو سبو ڈیڑھ کلو شام اس سے جسم کی ضرورت جو ہے نیوٹریشن کو پوری ہو جاتی ہے آئی ہوک انشاءاللہ آپ کو یہ بڑی پسند دائے گی کے اجاتے سلام